دوستو اگر او بیشب منگل اور رشب منگل اور رشب منگل کو اچھے کھلاری مانتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلا اوڈی آئی مقابلہ تو بھار دیڈیم ہار گئی نیزلینڈ کے غلاب لیکن اب باری ہے دوسرے اوڈی آئی مقابلے کی دوستو دوسرے اوڈی آئی مقابلے میں بھی بارش آنے کے آثار نہیں ہے لیکن موسم کبھی بھی بتل سکتا ہے دوستو میادان کی اگر ہم بات کریں تو پچھ بلے بازی کے لیے بھی اچھی ہے اور پیسرز کے لیے قاس کر کے اچھی ہے اسپن گیند بازی کا زیادہ بول بالا اس پچھ پر نہیں ہوگا دوستو دوسرے اوڈی آئی مقابلے سے ٹھیک پہلے رشب پت اور شب منگل نے میادان پر توفانی بلے بازی کی دوستو پچھلے مقابلے بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے لیے بھارتی ٹیم کافی بہترین طریقوں سے پریکٹس کر رہی ہے تاکہ وہ دوسرا اوڈی آئی مقابلہ جیتے کیونکہ یہ صرف تین ہی اوڈی آئی مقابلوں کی سیریز ہے جس میں بھارتی ٹیم کو ایک ہار مل چکی ہے اگر کل دوسرے اوڈی آئی مقابلے میں بھی بھارتی ٹیم یہ مقابلہ ہار جاتی ہے تو سیریز ہار جائے گی اور تیسرا ٹی وڈی آئی مقابلہ زیادہ مائنے نہیں رکھے گا اسی کے لیے بھارتی ٹیم کے لیے دوسرا اوڈی آئی مقابلہ جیتنا سب سے زیادہ ضروری ہے دوستو گیارہ کھلاڑیوں کی اگر ہم بات کریں تو گیارہ کھلاڑیوں میں کافی بہترین کھلاڑی ہیں نیوزلینڈ ٹیم میں سے بھی اور بھارتی ٹیم میں سے بھی اگر آپ کو دونہ ہی ٹیموں کی گیارہ پلائنگ الیون کی بیسٹ ٹیم چاہیے تو نیچے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا دوستو اگر آپ بھی امران ملک کو ایک اچھا گیند باز مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بال ضرور کر دے جائیں دوستو شروع ہو چکا ہے بھارت بنام نیوزلینڈ کا دوسرا اوڈی آئی مقابلہ دوستو دوسرا اوڈی آئی مقابلہ بھی صبح کے وقت شروع ہوگا دوستو اب سبی کو بتا دے پہلا مقابلہ نیوزلینڈ کی ٹیم نے بھارت بیم سے جیت لیا ہے اب بھارت بیم ہے دوسرا اوڈی آئی مقابلہ کی دوستو دوسرا اوڈی آئی مقابلہ کرس جیف ایلی کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے جہاں بھارت بیم صبح ساتھ بجے سے ستہیس نومبر کو کھیل دیوی نظر آئے گی دوستو یہ میدان پر بارش کے حاصل نظر نہیں آرہے ہیں جتنا اچھا پہلا اوڈی آئی مقابلہ ہوا تھا ویسے ہی دوسرا اوڈی آئی مقابلہ بھی ہوگا سنڈے کے دن شاندار دیل سے آئیے آپ کو بتاتا ہے بھارت بیم کی پلینگ 11 جو ہونے والی ہیں نیوزلینڈ کے اقلاب دوسرے اوڈی آئی مقابلے میں بھارت بیم کی پلینگ 11 میں ہوں گے گمبر شیگر دوان کپتان شکمن گل دوسرے سلامی بلے پاس رشاپ پرد وائس کپتان بھی رہیں گے اور وگٹ کی پر بھی رہیں گے سریعہ سیر آئیں گے رمبت شان پر ان کے بعد آئیں گے سوریا گماری آدم دوستو ان کے بعد آئیں گے سنجو سیمسنگ اور اور آنڈر میں ہوں گے واشنگڈل سندر اور شاردل ٹاگور گیند پازی میں ہوں گے امران ملک عرشدیف سنگھ اور ان کے سادی یوزو اندر چہل دوستو بھارت دیلیم کی بلے پازی شاندار تھی لیکن پچھلے مقابلے بھارت دیلیم کے گیند پازو نے کارنامہ نہیں کیا تھا اس لئے بھارت دیلیم کو پچھلے مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئیس بار شکردوان شتک لگا پائیں یا نہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اگر آپ نے شکردوان کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو آج بھارت اور نیز لینڈ کے پہلے ونڈے مقابلے میں بھارت دیلیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی سانت وٹو سے لیکن اس ہار کے پیچھے بھارت دیلیم کی کئی غلطیاں ہیں دوستو آپ سب ہی کو پتا دیں بھارت دیلیم نے بلے بازی تو اچھی کی تھی جس کے چلدے بھارت دیلیم نے 306 رن لگا دیئے تھے اسکورکارڈ پر 7 ویڈ کے لقصان پر اور نیز لینڈ کو مقابلہ جیدنے کے لیے 307 رن لگا رہے تھے ٹارگٹ کافی بہترین تھا نیز لینڈ کی بلے بازی جب شروع میں ہوئی تو کافی زیادہ کمجور نظر آئی جہاں ڈیویان کانویر فن ایلن کو مادر 22 سے 24 رن پری آؤٹ کر دیا تھا بھارت دیلیم کے عمران ملک اور شاردل تھاگر نے لیکن بھارت دیلیم سے غلطی تب ہوئی جب ٹوم لیتھم آئے دو سے پہلے تو رشاپ پند نے ٹوم لیتھم کے اس ہلکے سے کیچ کو میس کر دیا پیچھے وکیٹ کیپنگے جہاں دوستو انہوں نے ڈائف لگا کر گیند کو پکڑنے کی بھی کوشش نہیں کی جس کے جلتے گیند ان کے بازو سے نکل گئی ٹوم لیتھم کے بلے کا عیج لگا تھا اتنی دیر میں رشاپ پند اس گیند کو پکڑنے ہی پائے اگر تب ہی اگر رشاپ پند وہ کیچ پکڑ لے تھے تو لیتھم پچاس رن بھی نہیں لگا پاتے دوستو اس کے بعد سے گیند بازی میں پریورتن نظرن نہیں آیا دوستو شاردول تھاگر نے نو ور ہی ڈالے جبکہ یوزویندر چہل واشنگڈن سندر نے دندہ سور ڈالے ہیں ان دونوں کو ایک بھی وکیٹ نہیں ملی دی شاردول تھاگر کو ایک ور کم کرایا گیا اگر شاردول تھاگر ایک ور بیچ میں ہی ڈالتے تو شاید کچھ ہو سکتا تھا عرشدیب سنگھ نے ڈیبی ور مقابلے پر ایک بھی وکیٹ نہیں نکالی ان کی گیند بازی کافی زیادہ قراب دی یہ کچھ غلطیاں ہوئی بھارتی ٹیم سے جس غلطے بھارتی ٹیم کو پہلے اوڑی آئی مقابلے میں نیزلیند کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم میں سال ورلڈ کب جیت پائی گیا نہیں اس کا جوپ ہومی کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ بھی شمانگیل کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں دوستو ہم آپ تو چکا ہے بھارت بنام نیزلیند کا پہلا ورنڈے مقابلہ تو آئی آپ سب ہی کو بتاتا ہے سلوپانی مقابلے کی پوری ہائی لائٹ دوستو اس مقابلے کا کپتان گین ویلیمس نے بھارت کی خلاف دوستو شمانگیل نے بھی بہترین اردشہ تک لگایا دوستو شمانگیل نے بھی بہترین اردشہ تک لگایا اور 116 سے بھی زیادہ رنوں کی دونوں کے بیٹ میں ساریداری ہو گئی دوستو اندورہ کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی شریاس ایر نے بھارتی ایر کی رنوں کی گاڑی کو آگے بڑھایا ان کے دوپانی اردشہ تک سے دوستو شریاس ایر کے اردشہ تک کے بہتالت بھارتی ٹیم نے اپنے نردھارید 50 اور میں 306 رن لگا دیئے تھے جس میں سے 50 رنوں کی پاری شمانگیل نے کھیلی تھی 77 رنوں کی پاری دھوان نے کھیلی تھی اور 80 رنوں کی پاری آئیہ نے کھیلی تھی جیسے میں اندر ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے ہو تری نیوزی لینڈ کی ٹیم دوستو شروعات میں نیوزی لینڈ کے وکٹیں جلدی جلدی جلے گئے جیسے کی کونوے 24 رن میں آگر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد آئے کپتان کین ویلیم سن بلے بازی کرنے کے لیے دوستو کین ویلیم دا سن کا ساتھ دینے آئے ٹام لیتھام اور یہاں سے ان دونے کی پارنرشپ نے بھارتی ٹیم کے رانگ لے کر دیئے جہاں ان دونوں ہی بلے بازوں نے 200 سے زیادہ رنوں کی پارنرشپ کی اور ٹام لیتھام کے سامنے 72 نرد شتک لگایا کین ویلیم سن نے اور ٹام لیتھام نے تو شتک لگا کر 145 رنوں کی نابات پاری کے لیے دس گلتے بھارتی ٹیم تین اوور رہتے ہوئی یہ مقابلہ ہار گئی جہاں دوستو نیزلینڈ نے سانت وقتوں سے بھارتی ٹیم کو پہلا ونڈے مقابلہ ہارا دیا ہے اور ایک اور شنین سے سیریز آگے بڑھ چکی ہے دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس پردشن کو پانچ پس کندے نمبر دیں گے ہمیں کامنٹ میں سے دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کر دے جائیں دوستو سم آپ تو چکا ہے پھارت بنام نیزلینڈ کا پہلا ونڈے مقابلہ اور پہلے ونڈے مقابلے میں نیزلینڈ کے بھارتی ٹیم نے فتح حاصل کر لی بھارتی ٹیم کے قلاب ٹام لیتھام کو من آف دہ میچ کا وارڈ دیا گیا ان کی 145 رنوں کی شاندار پاری کے لیے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں جب بھار نیزلینڈ کی ٹیم بھارتی ٹیم کے 307 رنگے لکش کا پیچھا کر رہی تھی تب نیزلینڈ کی طرف سے پارڈنا شیف ہوئی ٹام لیتھام اور کین ویلیم سن کے بیچ میں دوستو سم مقابل میں وکٹ کیپر بھر لے بازو ٹام لیتھام نے 145 رنوں کی ناواق پاری کے لیے صرف 104 گیندوں میں ان کے ساتھ کین ویلیم سن نے 145 رنوں کی ناواق پاری کے لیے وہ بھی صرف 89 گیندوں میں جس کرتے ہیں نیزلینڈ کو ساتھ وکٹو سے شاندار جویت ملی دوستو گرگٹ کے اتحاس میں نمبر چار کے لیے دوسری سب سے بڑی پارڈنا شیف تھی اس سے پہلے ایک اور پارڈنا شیف ہوئی تھی جو 2006 میں آئی تھی دوستو یہ ایک مہاری کارڈ بن گیا ہے آج نیزلینڈ کے اس طوفانی مقابلے میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں نیزلینڈ کی ٹیم دوسری بار اپنا سکسسفول رنچیز پورا کر چکی ہے بھارٹی ٹیم کے خلاب دوستو عرشدیف سنگھ کے ہاتھ میں اس بار ایک بھی وگٹ نہیں آئی دوستو عرشدیف سنگھ کے ہاتھ میں واشنگڈن سندر کے ہاتھ میں ایک بھی وگٹ نہیں آئی یوزویندر چہل کے ہاتھ میں بھی ایک بھی وگٹ نہیں آئی صرف عمران ملی کے لیوتے سے گین باز سے جنہوں نے دو وگٹ نکالے اور شاردو ڈھاگر نے ایک وگٹ نکالی اس کے سیوائی کوئی بھی گین باز وگٹ ہی نہیں لے پایا گپر دھون کی کپتانی میں بھی کافی زیادہ کمیانہ زر آئی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا عمران ملی کو ٹیم میں جگہ ملنی چاہیے ہیں ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں دوستو نیزلینڈ نے ادھیاس رجھ دیا ہے پہلے اوڈی آئی مقابلے میں بھارت کے قلاب دوستو اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے بھارتی ٹیم نے 306 رن لگائے تھے ایسے بندے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے نیزلینڈ کے اسی پہ تین وگٹ گر چکے تھے لیکن اس کے بعد آئے ٹوم لیتھم اور کین ویلیام سن اور ان دونوں کی ساجداری نے اتنا مہا ریکار بنا دیا ہے جسے دیکھ سب کے رونگ دے کھڑے ہو گئے ہیں دوستو آپ سب یہ کو بتا دیں اس بارے نیزلینڈ کے کین ویلیام سن نے بہترین بلے بازی کی سوڑیاں مقابلے میں دوستو کین ویلیام سن تو میدان پر صرف مقابلے کی جیت کروک رہے تھے لیکن ان کے ساتھ بہترین ساتھ دینے آئے تھے ٹوم لیتھم اور انہوں نے اپنی توفانی بلے بازی سے پورا مقابلہ ہر آ کر رکھ دیا دوستو آپ سب یہ کو بتا دیں بھارت کے خلاف ان دونوں کی پارٹنشپ نے آتنک مچا کر رکھ دیا دوستو ٹوم لیتھم نے اس مقابلے میں شہ تک لگایا وہ بھی کافی زیادہ بہترین دوستو ان کے ساتھ گین ویلیام سن نے بھی تابار توڑ بلے بازی کی دوستو اس مقابلے میں گین ویلیام سن نے چورن رنوں کی ناباک پاری کے لیے صرف اٹھانو گینوں میں دوستو کین ویلیام کے سامنے آ کر ٹوم لیتھم نے اتنی خطرناک بلے بازی کی مانو سب کے رونگ دے گڑے ہو گئے اس مقابلے میں ٹوم لیتھم نے 145 رنوں کی ناباک پاری کے لیے صرف 104 گینوں میں پانچ شکیوں اور 19 شوکی لگا گر جس کے لیتے ساعت وکٹو سے بھار دیڈوں کے قلاف نیوزیلینڈی مقابلہ جیت گئی وہ بھی تین وار باقی رکھ کر جی اور دوستو ساعت وکٹو سے جیت ملی نیوزیلینڈ کو وہ بھی 18 گینے رہ دے ہوئے بھار دیڈی ٹیم جیسی بھار دیڈی ٹیم کے سامنے تیتنی بھاری ماترہ سے نیوزیلینڈ نے اتحاص رہا چاہے دوستو آپ نیوزیلینڈ کی زید کو 10 نسکتے نمبر دیں گے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں